لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہ کو چشم بالی زمین عطیہ میں دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب قطعہ ارازی خرید کیا پھر پانی کے لیے اس جگہ کواں کھودنے کا حکم دیا دری اثنہ کے لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ زمین کے اندر سے پانی کا میٹھا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا لوگ دوڑے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آئے کہ خوشخبری سنائے جب خبر دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے متوازعانہ انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور فرمانے لگے یہ تو وارث کے لیے ہی خوشی کی بات ہے پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگوں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پانی کا یہ چشمہ اور زمین فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دی جو اللہ کی رحمے دور اور قریب کے مسافروں کے لیے امن اور صلح دونوں حالتوں میں وقف ہے اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مجھے دوزخ سے بچا لے اور دوزخ کی آگ کو مجھ سے دور ہٹا دے اس روایت کو تاریخ المدینہ المنورہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بیس پر نقل کیا گیا ہے